موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمین اماوات ناظرین آئی پلس دینے ہلپلین میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کیلنے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مقتصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اس طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تگائیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہے سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان زکی ناکپور سے شیخ صاحب سے آپ سے پوچھنا تھا کہ طہارت کے لیے پانی نہ ملے تو ڈھیلے کا استعمال کا طریقہ بتائیے اور تہمون کا طریقہ بتائیے قرآن وعدیث کے روشن میں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ناکپور سے ایک بھائی صاحب ہیں انہوں نے دو سوال کیا ہے ایک سوال یہ کہ پتھر سے استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تہمون کا طریقہ کیا ہے تو دیکھئے پتھر سے استنجا کا طریقہ کیا ہے تو اس کے بارے میں بس صرف اتنا جانئے کہ آپ کو پتھر یا مٹی ڈھیلہ اٹھانا ہے اور اصل آپ کا مقصد کہنا چیئے کہ آپ کو صفائی حاصل ہو جائے تو آپ کس طرح سے اس کو استعمال کر کے صفائی حاصل کر لیتے ہیں اس طریقے سے اپنی ثواب دیس سے آپ استعمال کیجئے اور نہ آپ فقہی کتابوں میں جائیں گے تو دماغ چکرائے جائے گا وہاں پہ جو طریقے بتائے گئے ہیں بہت ہی عجیب و غریب سردی میالک طریقہ گرمی میالک طریقہ پھر عورت کی لیلت طریقہ مرض کی لیلت طریقہ چھوٹی سے مسئلے کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا کہ آدمی کا دماغ چکرائے جائے گا اسے پڑھ کے تو اس لئے ان چکروں میں نہ جاتی ہوئے صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ آپ کو مٹی اٹھانی ہے پتھر بڑھانا ہے کہ آپ نے پشاپ کیا یا پرخانہ کیا اس کو آپ کیسے صاف کر سکتے ہیں اپنی ثواب دیس سے اس کو آپ یعنی آپ کو اس کو رگل نہیں وہاں پہ وہ چیز صاف ہو جائے جس طرح سے آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں اتنا کافی ہے اور پھر وہ جو بہت سارا طریقہ ادھر ادھر کا بتایا جاتا ہے وہ کوئی قرآن و حدیث میں بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے وہ لوگوں نے اپنے تجربات سے بتانے کی کوشش کیے لیکن اس معاملے کو بہت الجھا دیا بہت مشکل بنا دیا اس لئے بہتر یہ کہ ہر آدمی اپنے سنس کو استعمال کرے ہر آدمی کی والا طرح نے عقل دیا تو یہ رہنمائی کر دی گئی بتا دیا گیا ہے کہ بھئی ڈھیلہ استعمال کر سکتا ہے ابھی کیسے صاف کرنا ہے آدمی اپنی عقل استعمال کرے جس انداز سے وہ بہتر سے بہتر صاف آئی کر سکتا ہے وہ کر لیں تو یہ تو پہلے سوال کا جواب وہ رہا دوسرا سوال کہ تیموم کا طریقہ کیا ہے یعنی اگر آدمی تیموم کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے تو دیکھیں تیموم کے طریقے کہ اس حسنے میں بہت سارے اختلافات ہیں شوافے اور حناف کا کچھ اور کہنا ہے مالکیہ اور حنابلیہ کا کچھ اور کہنا ہے اور اس اختلاف کی ایک وجہ ہے کہ اس حسنے میں بہت ساری ضعیف روایات تو ضعیف روایات کی بنا پر اختلافات بڑھ گئے ہیں معاملہ کافی علج گئے ہیں لیکن ہم صرف صحیح روایات کی روشنی میں بات کریں بخاری مسلم اور کتب ستہ کی جو صحیح ترین روایات ہیں اس کی روشنی میں بات کریں تو تیموم کا طریقہ بہت ہی آسان ہے دونوں ہاتھوں کو صرف ایک بار مٹی پر مارنا ہے جو پاک مٹی ہے دیکھیں اس میں یہ چیز تو ہونی چاہیے کہ آدمی کی نیت ہو اور جو مٹی ہو پاک ہو تو پاک مٹی پر ایسے ہاتھ مارے گا اور ہاتھ مارنے کے بعد وہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر ایسے پھیرے گا اور پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر پھیرے گا اور پھر ان دونوں ہاتھوں سے چہرے پر مسا کر لے گا چہرے پر ایسے فیل لے گا تو اس کا تیموم ہو گیا اتنا کافی ہے چنانچہ چیز بارے میں آپ حدیث دیکھیں دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے اور بخاری مسلم میں الفاظ بہت واضح نہیں ہیں کلیر نہیں ہیں لیکن سنن ابی دعوت کی جو حدیث ہے اس میں الفاظ بہت ہی واضح ہیں کلیر ہیں سنن ابی دعوت کی حدیث نمبر تین سو یکیز دیکھیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیموم سکھاتی ہوئے کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح سے کر لیتے تو تمہارے لیے کافی ہوتا فَذَرَبَ بِيَدْهِ عَلَى الْعَرْضِ تو آپ نے اپنے ہاتھ کے زمین پر مارا فَنَفَادَهَا فِرْ اس کو جھاڑا زمین مارکے سے جھاڑا اس کے بعد ثُمَّ ذَرَبَ بِشِمَالِهِ فِرْ بَائِنْ حَاتھ کو دائیں ہاتھ پر عَلَى يَمِينِهِ بَائِنْ حَاتھ سے دائیں ہاتھ پر اوپر رگڑا اور پھر وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رگڑا اچھا بعض روایت میں یہ ترتیب بدلی ہوئی ہے کہ دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو تو ہمارے خاصے اس میں آدمی کو سہولت ہے وہ جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے ثُمَّ مسحہ بجھ ہوا پھر اپنے چہرے کو یعنی ہاتھوں پر مسحہ کرنے کے بعد چہرے پر مسحہ کر لیا اتنا کرے تو اس کا تیمم ہو گیا اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تیمم کا طریقہ ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آدمی مٹی پر ہاتھ مارے اس کے بعد ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کا جو حصہ ہے وہ مسحہ کر لے پھر دوسرے ہاتھ سے پہلے اوپر کا جو حصہ مسحہ کر لے اس کے بعد چہرے کا مسحہ کر لے اس کا تیمم ہو گیا تو یہ جو آپ کا سوال تھا کہ ڈھیلے سے یا پتھر سے مٹی سے اس تنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے یا تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے تو آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیا گیا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شاکھ میرا یہ سوال ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہمارے پروسی میں ہندو بھائی بہن سبھ رہتے ہیں تو جب وہ کسی پوجا میں لوگ کا جو دہوار آتا ہے تو کھانے پینے کا سمان ہمارے گھر بھیج دیتے ہیں تو اس کو سمان کو کھا کریں جیسے کہ چھڑ میں ہو گیا اور دیوالی میں ہو گیا تو کھانے پینے کا سمان بھیج دیتے ہیں سمان کو کھا کریں لے لے یا واپس کرنا لے لے اس کو کھک دے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ جہاں یہ رہتے ہیں وہاں غیر مسلم لوگ رہتے ہیں اور اپنی عبادت یا پوجا پار کرتے ہیں اور اس موقع سے کوئی سامان لیکن کو دیتے ہیں تو کیا کریں تو دیکھیں بھائی دین کے معاملے میں اپنا موقع واضح ہونا چاہیے مسلمان ہے تو مسلمان نہیں غیر مسلم رہے تو غیر مسلم رہے ایسے گھڑون نہ رہے بہت ہی کلیر رہے رواداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کو آپ ایک کھلونہ بنا لے ہرگیز نہیں ہاں دیکھیں کسی بھی مذہب والا کوئی ہو آپ اس کی عزت کریں آپ اس کے ساتھ انصاف کریں آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں وہ غریب ہے تو اس کی مدد کریں بھوکہ تو اس کو کھانا گلائیں غیر مسلم ہونے کے مطلب نہیں کہ آپ اس کو اچھوت بنا دیں انسانیت کی لحاظ سے ہر طرح سے اس کے ساتھ ہمدردی ہو آپ اس کی ہر مسئیبت میں اس کے ساتھ کھڑے رہیں اس کی مدد کریں اور بیمار ہو جائے تو اس کو سپورٹ کریں اور بھوکہ رہے تو اس کو سپورٹ کریں ہر لحاظ سے اس کی مدد کریں لیکن آپ نے ایک مذہب چنا ہے اسلام تو آپ اسلام پر ہی رہیں ورنہ پھر کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے مسلمان ہونے کے آپ اچھی طرح سے غور کریں ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کا کیا مذہب اس بارے میں کوئی سمجھوتا نہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے یہ کہا گیا اس وقت کے جو مشتقین انتہوں نے یہ آپشن دیا آپ کا مذہب جو کہتا ہے کچھ مان لیتے ہیں آپ کی اور آپ کچھ ہماری بات مان لو تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الکافرون نازل کی اور کہا کہ قل یا ایہو الکافرون لا اعبدو ما تعبدون کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اے کفار تم جن کی عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے یعنی اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور آخر میں تمہارا دین ہے تم اپنے دین پر رہو اپنے دین پر رہے اس کو مکس نہیں کرنا تو یہ ہمارا ایک ڈیسیزن ہے ایک مذہب پر چلنے کاملے کے مذہب کو چنا اور ہم نے یہ مان کے چنا کہ یہ حق جب یہ حق ہے تو ہمیں صرف اسی مصلق پر رہنا اسی مذہب پر رہنا تو مذہب کے بارے میں کسی طرح کی کوئی شراکت نہیں ہو جائے کوئی ساجدار نہیں ہو جائے باقی کوئی غیر مذہب کو ماننے والا ہے کوئی انسان ہے اس کے ساتھ آپ ہمدردی کیجئے بھلائی کیجئے اس سے کون منا کر رہا لیکن جب عبادت کا معاملہ ہو تو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کی مطابق ہی کرنا چاہیے اس کو اگر دنیاوی مثال سے سمجھنا چاہیں تو آپ سیاسی پارٹیوں کی مثال لے لیجی جو سیاسی پارٹی ہیں ملک کی سیاسی پارٹی ہیں تو یہ پارٹیاں بھی تو پیار محمد کی بات کرتی ہیں لیکن جب اپنی پارٹی کی بات ہوتی ہے اپنی پارٹی کا جن کا جھنٹا ہے اپنی پارٹی کا جن نشان ہے کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی الیکشن پارٹی ہیں یہ پارٹیاں کبھی اپنا پرچار کرنے کے ساتھ دوسرے کا بھی پرچار کرتی ہوں یہ کہتی ہوں کہ بھائی آپ کے فیملی میں چار لوگ ہیں تو دو ادھر اٹھ دے دینا دو ہم کو دے دینا تو کہتے سب ہم کو دو کبھی بھی آپ نے سیاسی پارٹیوں کو نہیں دیکھا ہو گا لیکن ان میں کبھی رواداری کے نام پر اس طریقے پرچار کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر ایک پارٹی پرچار کر رہی تو دوسرے پارٹی والے بھی آگے ساتھ میں مائک اٹھا کے پرچار کر رہی ہوں ہم بھی تمہارا پرچار کرتے ہیں تم ہمارا پرچار کر دو ایسا کبھی دیکھا لگ لاگ پیار محبت کی بات کریں جب اپنی پارٹی کی بات آتی ہے پرچار کی بات آتی ہے تو اس میں کسی طریقہ کوئی شراکت نہیں ہوتی کوئی حصہ جاری نہیں ہوتی پوری قوت کے ساتھ وہ ایک ہی پارٹی کے ایک وقت میں وہ دو پارٹیوں کا پرچار نہیں کرتے ایک وقت میں وہ صرف ایک ہی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اگر کوئی اور پارٹی ان کو اچھی لگتی تو اس پارٹی سے نکل کے اس میں چل جاتے ہیں لیکن جب اس میں جاتے ہیں تو پہلی پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دیا کہ سیاست کی دنیا میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا یہ رویہ ہوتا ہے وہ انسانیت کی بات کرتی ہیں لوگوں کی مدد کی بات کرتی ہیں سب کچھ بات کرتی ہیں اور کرتی بھی ہیں لیکن جب بات آتی ہے پارٹی کی تو اس معاملے میں وہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں دوسری پارٹی کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ اہم مذہب ہے انسان کا جب آپ نے ایک مذہب چنا ہے ہوش و حواس میں چنا ہے آپ کو اس پر یقین ہے تو اس مذہب کا معاملہ الگ رکھی ہے جب مذہبی معاملہ ہو تو اس میں کوئی ساجہ داری نہیں ہونی چاہیے باقی جب انسانیت کا مسئلہ ہو تو آپ سب کے ساتھ کھڑے ہوں سب کا ساتھ دیں سب کا سپورٹ کریں سب کی مدد کریں اس سے کون آپ کو منع کر رہا ہے تو خلاصہ یہ کہ آپ کہیں بھی رہیں تو اپنے مذہب پر رہیں اپنے مذہب کی شناک باقی رکھیں دوسروں کے بھی عزت کریں اعترام کریں لیکن انہیں ان کے مذہب پر رہنے دیں آپ اپنے مذہب پر رہیں دوسرے اپنے مذہب پر رہیں لیکن دونوں کو گرمت نہ کریں کہ نہ آپ مسلمان ہیں نہ آپ غیر مسلم رہیں سب گرمت ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم امت اللہ ورکاتو شک میں انام شہباز اسلام ہے اور میں ایک بیہار کے رہنے والا ہوں اور رومان میں کام کرتا ہوں میرا سوال ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو سیجدے کی حالت میں جب ہم رہتے ہیں تو ہم اپنے دونوں پیر قریب کر لیتے ہیں سٹا لیتے ہیں تو اس کی کوئی سند ہے براہ مہربانی اس کی وجاہت کر دیں رزاکم اللہ خیر یہ بھائی صاحبہ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ سزدے کی حالت میں جب ہم سزدے میں جاتے ہیں تو پیشے سے دونوں پیر کو جو ملا دیتے ہیں تو اس کی کوئی سند ہے کی نہیں ہے تو دیکھیں اس بارے میں ایک حدیث ہے جو بہت ساری کتبِ حدیث میں آپ کو ملے گی جیسے صحیح ابن خزیمہ اور اسی طرح سے امام تحاوی کی روایت میں ملے گی بہت ساری کتبِ حدیث میں صحیح ابن خزیمہ کا جو الفاظ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 654 امام ابن خزیمہ رحملہ نے صحیح کہا ہے صحیح ملائے تو صحیح کہا ہے اور شیخ علبانی رحملہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا یعنی میرے بستر پر تھے تو وہ رات میں اندھیرہ تھا تو دیکھیں کہاں چلے گئے تو ہاتھ سے انہوں نے ٹٹولا تو کہتے ہیں فوجتہ ساجدن راسن اقیبئی تو میں نے آپ کو پایا کہ آپ سزدے کی حالت میں ہیں سزدہ کی ہوئی ہیں اور آپ کی پیچھے کی ایڑیاں بلکل ملی ہوئی ہیں تو یہ جو صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایڑیاں ملائے ہوئے تھے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بیان فرمایا تو اسی حدیث کی بنیاد پر اہل علم نے یہ لکھا ہے خاصت سے شیخ علبانی رحم اللہ نے صفت و صلات النبی میں اسی حدیث کو نقل کرتے بھی لکھا ہے کہ سزدے کی حالت میں رہیں گے تو پیچھے کے جو دونوں پاؤں ہیں وہ ملے ہوئے ہونے چاہیے تو جن اہل علم کی نظر میں یہ حدیث صحیح ہے جیسا کہ شیخ علبانی رحم اللہ وغیرہ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ دونوں ایڈیوں کو ملائے رکھنا چاہیے اور جن کی نظر میں یہ حدیث ضعیف ہے بعض علماء اس حدیث پر کلام کرتے ہیں کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے تو جب وہ ضعیف کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ملانے کی ضرورت نہیں لیکن جو صحیح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملانا چاہیے تو جو حضرات یا جو اہل علم کہتے ہیں کہ سزدے کی حالت میں دونوں ایڈیاں ملی ہونے چاہیے ان کی یہ صحیح ابن خزیمہ والی حدیث دلیل ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک کوشن ہے کیا بی بی کے ساتھ بند کمرے میں ڈانس کر سکتے ہیں بغیر میوزک کے یہ بھائی صاحب کا سوال ہے کیا بی بی کے ساتھ بند کمرے میں ڈانس کر سکتے ہیں بغیر میوزک کے دیکھیں اس میں اصل چیز یہ ہے نا کہ من تشبہ بے قومین فہمینو سنان نبی دعوت کے حدی سے کہ جو کسی قوم سے تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا اور ناچ گانا یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں بہت پرانے زمانے سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابے کرام کے زمانے میں کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی ہے کی میاں بی بی ہی آپ اس میں اس طرح کا کچھ انہوں نے کیا ہو جبکہ یہ معاملہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے ایسا نہیں کہ آج لوگوں نے ناچنا شروع کیا ناچ گانا بہت زمانے سے چلا رہا ہے اس کی شکلیں اللہ گھل ہیں لیکن بہت زمانے سے چلی آ رہی ہے لیکن ہمیں صحابہ اور تابین کے دور میں میاں ویوی کے معاملے میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے اس لئے اس چیز سے بلکل ہی اشتناب کرنا چاہیے چاہے میوزک ہو چاہے نہ ہو اور اس میں وہ بات دی آتی ہے من تشبہ بھی قوم ان فوم ان ہو کہ جو کسی قوم کا تشبہ اختیار کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا تو آج جو ڈانس یا جو رخص والا معاملہ ہے یہ کون لوگ کرتے ہیں جو فاسق فادر گانے بجانے والے یہی کرتے ہیں تو اگر کوئی ان کی کاپی کرتا ہے ان جیسا کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کن لوگوں کی پیروی کر رہا ہے وہ کن لوگوں کی کاپی کر رہا ہے کن لوگوں کے نقشے قدم پر چل رہا ہے تو کہیں اس حدیث کا مستاق نہ ہو جائے جو اس طرح کے کام کرے گرچہ میوزک نہ ہو پھر بھی کہیں وہ اس حدیث کا مستاق نہ بن جائے کہ وہ دوسرے لوگوں کا تشبو اختیار کرتا ہے یعنی جو فاسق فاجر لوگ ہیں ان کی کاپی کرتا ہے اس طرح کے معاملات میں تو میاں بیوی کا آپسی معاملہ کیسا ہونا چاہیے اس کے طالب سے قرآن اور حدیث میں جو آداب بتلائے گئے ہیں جو طریقے بتائے گئے ہیں آدمی کو وہ فالو کرنا چاہیے اور اس طرح میں جو فاسق فاجر لوگ ہیں جو کنہگار لوگ ہیں ناشتنگ آنے والے لوگ ہیں انہوں کی کاپی نہیں کرنی چاہیے اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم عمد اللہ وبرکاتہ شیخ میرا ایک اور سوال تھا کہ جیسے کہ کبھی کبھی صبح میں جب ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں جب سنت پڑھنے کئی بار میرے ساتھ ہوا ہے سعودی میں بھی ہوا تھا تو میں دیکھا ہے پڑھا نہیں ہے کہیں پہ کہ جیسے انسان مطلب ہم لوگ نماز پڑھتے تھے نا سنت تب اقامت ہوتی تھی تو ہم لوگ ایک سالہ پھر کے اپنا نماز کا مطلب نہیں پڑھتے تھے سنت نہیں پڑھتے تھے اپنا جماعت میں جا کے مل جاتے تھے مطلب فرج نماز کی جو جماعت ہوتی تھی جا کے مل جاتے تھے تو اس کی مطلب یہ کیسے کرنا چاہیے اگر جیسے کہ ہم سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور اچانک تکبیر ہونے لگی تو پھر ہم مطلب کیسے مطلب اس کو صحیح کریں بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم ایسا عمل کرتے تھے کہ جب نماز پڑھ لے ہوں اور اچانک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اقامت کے لیے آتی ہے تو ہم وہ سنت یعنی سنت پڑھ لے ہوتے ہیں تو اس کو چھوڑ کے ہم اس میں شامل جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا کبھی ہو تو کیا کیا جائے انہوں نے شاید کہیں پہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں اور فجر میں خاص طور سے کچھ لوگ کا یہ موقف ہے کہ فجر کی جماعت ہو رہی ہے اور آپ آگے تو آپ پہلے سنت پڑھ لیجئے اس کے بعد فجر کی جماعت میں شامل ہو جئے تو بھائی صاحب کا پوچھنا ہے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں اس بارے میں وہی کرنا چاہیے جو حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے صحیح مسلم کی حدیث 710 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے اس میں دیکھیں فجر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے کوئی بھی نماز ہو اگر اس کی اقامت کہہ دی جائے تو اب اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی اس لئے جو حالت آپ بتا رہے ہیں کہ آپ سنت پڑھ رہے ہیں اور جماعت کی اقامت کہہ دی گئی تو اب فوراً آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے فوراً چھوڑ دینا ہے ایسا لگتا ہے کہ اقامت شروع ہو رہی ہے اللہ چند سیکنڈ میں آپ ختم کر سکتے تو ختم کر لیجئے لیکن تقبیر تحریمہ فوت نہ ہونے پائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو آگے اور کانٹینو کریں گے تو تقبیر تحریمہ چلی جائے گی تو وہیں پر آپ اس کو ختم کر دیجئے اور تقبیر تحریمہ کے ساتھ آپ جماعت کو حاصل کیجئے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مفہوم کیا نکلا کہ ادعا قیمت السلام تو فلا صلات اللہ المکتوبہ فرض نماز کھڑی ہوگی تو اب دوسری نماز کوئی ہوگی نہیں یعنی آپ پڑھیں گے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے فرض نماز چالو ہوگی تو اب دوسری نماز ہوئی ہی نہیں سکتی ہے اس لئے کسی بھی نماز چاہے ہو فجر کی ہو کوئی بھی نماز ہو اگر اس کی جماعت کھڑی ہوگی ہے تو جماعت کھڑی ہونے کے بعد اب آپ کو بیچ میں کوئی سنت نہیں پڑھنے چاہیے چاہے فجر کی نماز ہی کیوں نہ ہو فجر کی نماز میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں بھی اس کے بنجاش نہیں ہے بلکہ فجر کی نماز کی تعلق سے تو خصوصی حدیثیں بھی ملتی ہیں چنانچہ صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے حدیث نمبر 711 یعنی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ صحیح مسلم میں جائیں اس سے آگے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ یہ فجر کا معاملہ تھا وہی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے حدیث نمبر 663 اور صحیح بخاری میں کیا ہے صحیح بخاری میں یہ ہے کہ مالک ابن بہنہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رعا رجلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وَقَدْ اُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّ رَكَاتٍ کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے اقامت کہہ دی گئی ہے اور وہ دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے در غور سے سنوئے یہ صحیح بخاری قدی سے کہ جماعت کھڑی ہو گئی اور جماعت کھڑی ہونے کے بعد دیو کھڑے ہو گئے دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے فَلَمَّنْ صَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ گئے تو اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کہ کیا فجر کی نماز چار رکعت ہو گئی ہے یعنی فجر کی نماز دو ہی رکعت ہے اور جب فجر کی جماعت کھڑی ہو گی تو اب کوئی اور آکے دو رکعت نہ پڑھے اس میں کیونکہ ایک بار جب فجر کی جماعت کھڑی ہو گی تو دو ہی پڑھ جا سکتی ہے چار نہیں پڑھی جا سکتی ہے تو ایک ساتھ فرض اور سنت دونوں نہیں پڑھی جا سکتی ہے اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو آپ کو جماعت میں شامل ہونا پڑے گا اور اس سے پہلی کے جو سنت ہے وہ آپ نہیں پڑھ سکتے رہا مسئلہ ہے کہ اگر آپ لیڑ سے آتے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے اب آپ جماعت میں شامل ہو گئی ہے تو جو سنت چھوٹ رہی ہے جو لوس ہو رہا ہے اس کو آپ ریکوور کیسے کریں گے تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ اسے بعد میں پڑھ لیں گے کوئی بھی نماز ہو چاہے فجر کی ہو چاہے زہر کی ہو کوئی بھی نماز ہو جس سے پہلے سنت موقعہ ہے وہ اگر پہلے پہنچ کے آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں لیٹ ہوتا آپ سے تو بعد میں اسے پڑھ سکتے ہیں چنانچہ مستدر خاکم اگر ایک کی روایت ہے کہ ایک صحابی فجر کی جماعت ہو جانے کے بعد کھڑے ہو گئے دو رکت نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ فجر کی پہلی جو دو سنت تھی وہ چھوڑ گئی تھی اس کو میں پڑھ رہا ہوں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی نکیر نہیں کی اسے پتا چلا کہ گرچہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے لیکن ایکسپشن کیا ہے کہ کسی شخص کی اگر فجر سے پہلے والی سنت چھوڑ گئی تو وہ فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کہ ان کو پڑھ سکتا ہے تو خلاص ہی ہے کہ کوئی بھی نماز ہو اگر اس کی اقامت کے دیگی تو اس کی اقامت ہو جانے کے بعد اب کوئی دوسری نماز نہیں ہو سکتی اور میں دیکھیں کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ میرا ایک سوال ہے ایک کمپنی ون پیسو نام کر کے وہ کمپنی بول رہا کہ نوازار ایک سو پیسا ڈالو گے تو کمپنی کی طرف سے ایک آئی ڈی ملے گا اور کمپنی جب ہی چال ہوئے گا تب ہی اور ایک بار دس سے پندرہ ہزار کے بیچ میں اور ایک بار پیسا بھرنا پڑے گا یہ ون پیسو آئی ٹی ٹیکنولوجی کمپنی ہے جیسے کی فیس بوک ہو گیا واتس اپ ہو گیا جوم ہو گیا فلپ کارٹ ہو گیا تو اس کے جیسا ہی یہ کمپنی ایپس نکال رہا پروڈیکٹ نکال رہا جیسے کی فیس بوک ہو گیا تو فیس بوک کے بدلے او نیٹ آئے گا واتس اپ ہو گیا تو واتس اپ جیسا ہی او چیٹ آئے گا جیسے جوم ہو گیا تو جوم جیسا او کنیکٹ آئے گا فلپ کارٹ ہو گیا تو فلپ کارٹ جیسا او سو پایا تو کمپنی بھلا بول رہا کی یہ سب ایپس جتنا مارکیٹنگ میں چلے گا جتنا پبلک یوچ کرے گا اتنا انکم آئے گا جو کمپنی میں پیسہ ڈالا ہے اس کو کمپنی بھلا بول رہا کی چالیس ہزار پچاس ہزار مہینہ آئے گا کمپنی کمپنی جتنا چلے گا اتنا انکم آئے گا یہ سب ایپس یہ سب پروڈیکٹ جتنا کمپنی جتنا پبلک یوچ کرے گا اتنا زیادہ انکم آئے گا تو اس کا جو انکم آئے گا کئیسا ہوئے گا حالال ہوئے گا کی حرام ہوئے گا یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ کسی کمپنی کی بات کر رہے ہیں اور مثال دے رہے ہیں جیسے فیس بک کے کمپنی ہے کہتے ہیں وہ اسے کوئی کمپنی ہے کہ جہاں پر پیسہ انیویٹس کریں گے تو وہ ان کو نفع دے گا مہینے کا پچاس ہر یا کچھ تو بھائی صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پر انیویٹس کرنا کیسا ہے تو دیکھیں اصل بات تو آپ نے بتائے نہیں کہ اس کمپنی میں کیا ہوتا ہے آپ نے کہا پروڈیکٹ کیا پروڈیکٹ کیا ہو رہا وہاں پہ کون سا کام ہو رہا کس چیز کے پیسے ملیں گے کیا چیز بیچ جا رہے ہیں عام طور سے اگر فیس بک کیا آپ نے مثال دیا تو اس طرح کی کوئی کمپنی ہو کوئی ایپ ہو تو عام طور سے ان کی کمائی ایڈ وغیرہ پر ہوتی ہے تو اگر ایڈ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو کس طرح کے ایڈ چلیں گے یہ سب آپ نے بتائی نہیں تو اصل چیز جو آپ کو بتانا تو وہ آپ نے بتائی نہیں ایسے اجمالی طور پر آپ نے سوال کر لیا کہ ایک کمپنی ہے اس میں پیسہ لگانا ہے پچہزار مہینہ ملے گا اتنا ملے گا اندازہ تو کیا ہے تو بہرہار جو تجارت کے جو اصول ہیں اس کا جو قائدہ کانون اس کو آپ ایک طرف رکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ہو کیا رہا ہوا تو آپ نے بتائی نہیں تو جب تک وہ نہیں بتائیں گے جب تک آپ کو جواب کیسے دیا ہے سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی لیشٹیں کٹا کیجئے کہ وہ لوگ کرتے کیا ہیں وہ ایڈ چلاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں کس چیز کا پیسہ ہے تو اگر وہ چیز کچھ حرام اور ناجائز کر رہے ہیں چاہے ایڈ کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں تو آپ کیسے اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور اگر ساری چیزیں حلال ہیں پھر اس کو آپ بتائیے کیا چیز ہے تو اس کی روشنی میں کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن عام طور سے ایسی کمپنیوں میں کیا ہوتا ہے فیس بک جیسی بات آپ کریں گے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے ایڈ پر پوری مارکٹ چلتی ہے یعنی ایڈ کا کاروبار ہوتا ہے تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ جائز ناجائز سترے سے ہو سکتا ہے تو اس کو جائز کیسے کہا جا سکتا ہے برحال آپ پوری تفصیلات بتائیں تو کوئی واضح جواب آپ کو دیا جا سکتا ہے لیکن جیسا کی اندازہ ہو رہا ہے جس طرح کی آپ بات کریں اس میں جواز کی شکلتوں نظر نہیں آتی ہے ہو سکتا ہے ایڈ وغیرہ ہی کیا کوئی معاملہ ہو تو ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں میں حصہ نہیں لیا جا سکتا ہے برحال پورا معاملہ کیا ہے تفصیل کے ساتھ آپ بتائیں تو آپ کو مکمل جواب دیا جا سکتا ہے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ مواضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں اور ہم سے ان کے جوابات اس پروگرام کے ذریعے جاننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر کو آپ نوٹ کر لیں اس نمبر پر یاد رہے آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو وارساب موجود ہے اسی پر آپ کو میسج کرنا اپنا سوال سینڈ کرنا ہے آپ اپنا سوال چاہیں تو ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیر سکتے ہیں یا چاہیں تو آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیر سکتے ہیں یا چاہیں تو لکھ کر بھیر سکتے ہیں لیکن یاد رہیں کہ آپ کا جو سوال خاصت سے ویڈیو میں ہم تک پہنچے گا ہم اسے جواب کے لئے پہلے چنیں گے اسی طرح سے اس کے بعد جو آوڈیو میں سوال ہوگا ہم اس کو پہلے چنیں گے تحریری سوالوں کا نمبر بہت بعد میں آئے گا سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی واقعی ان کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہو اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم جی میں بیہار سے میرا سوال یہ تھا کہ قسم کا کفارہ کیسا ہوگا مجھے کسی نے بتایا کہ قسم کا کفارہ دست مسکین کو کھانا کھلانا دو ٹائم دو ٹائم ہے یا ایک ٹائم ہے وہ واضح کر دے یہ ایک بہن کا سوال ہے انگر آپ پوچھنا یہ ہے کہ قسم کے کفارے میں کیا کرنا ہے خاص طور سے کھانے کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے تو دیکھیں قسم کے کفارے میں تین چیزیں ہیں یا تو کھانا کھلانا ہے یا کپڑا پیلانا ہے یا گردن آزاد کرنا ہے اور میں کسی چیز کی استعداد نہ ہو تو تین دن مسلسل رو دے رکھنا ہے لیکن بہن کا سوال کھانے کے بارے میں کہ اگر قسم کے کفارے میں دس مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کیا صبح صرف ایک بار دس مسکین کو کھلا دیں گے یا شام کو بھی کھلائیں گے یا ان کو الگ سے ناشتہ بھی کرائیں گے دن میں کتنی بار کھلانا ہوگا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا تو دیکھئے آیت میں صرف کھلانے کی بات ہے اس میں یہ سب نے ایک کتنے ٹائمز کو کھلانا ہے اس لئے صرف ایک ٹائم پیٹ بھر کے کھلا دیا تو کافی ہے اور کھلانے کا بھی الگ الگ طریقہ ہو سکتا ہے آپ ان کو کھانا کھلا بھی سکتے ہیں آپ ان کو کھانا دے بھی سکتے ہیں کھانا ان کے گھر پہ بھیجا بھی سکتے ہیں یا کھانا بنانے کا جو سامان ہے چاول دال جو بھی اس کے لوازمات ہیں سب ان کو آپ دے سکتے ہیں تو کھانا بنانے کا سامان ان کو دے سکتے ہیں بنا بنا کھانا ان کو بھیجا سکتے ہیں اپنے گھر پہ بنا کے بلا کے کھلا سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ ان کو کھلانا چاہے کھلا سکتے ہیں اس میں جو اصل چیز آپ جانا چاہتے ہیں کہ کتنے ٹائم کا تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ دونوں ٹائم کھلا دیں لیکن آیت میں یہ واضح طور پر نہیں ہے کہ ان کو دو ٹائم کوئی کھاتا ہے تو دو ٹائم کھلائیں یا تین ٹائم کوئی کھاتا ہے تو تین ٹائم کھلائیں صرف کھلانے کی بات ہے اس لئے ایک وقت بھی اگر پیٹ بھر کے آپ میں کھلا دیا یعنی ایک آدمی نارمل جو اس کی خوراک ہے اچھا بعض علماء نے جب کہا ہے کہ آپ کو چاول دینا ہوگا تو نصف سا دینا ہوگا تو اگر دینا ہو تو نصف سا اور کھلانا تو جتنا وہ کھاتا ہے نارمل جو اس کی خوراک ہے تو اس کی خوراک کے حساب سے اگر آپ نے صبح دس مسکینوں کو کھلا دیا تو ہو گیا آپ کا عمل ہو گیا یا شام کو آپ نے دس مسکینوں کو کھلا دیا تو یہ کافی ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ دونوں ٹائم کھلائیں لیکن اگر آپ کھلا دے تو اچھی بات ہے کوئی غلط بات بھی نہیں ہے یہ جو مالی عبادات ہوتی ہیں تو اس میں بڑھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے مالی عبادات میں آپ بڑھا کے دے سکتے ہیں کفارہ ہے یا کچھ بھی ہے تو اس میں آپ بڑھا کے دے دیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کم سے کم ایک ٹائم تو ان کو کھلانا چاہئے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام مسلح الدین ہے اور میں فی الحال تلنگانہ میں رہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل مساجد میں دروس ہوتا ہے اور نماز کے بعد سلام فیرنے کے فوراں بعد امام صاحب درس شروع کر دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ جماعت جن کی چھوٹ جاتی ہے وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے وقت میں نماز پڑھنے والے کو دقیقت ہوتی ہے لیکن درس شروع ہو جاتا ہے اس پر مکمل وضاحت مطلوب ہے جزاکاللہ یہ مسلح الدین بھائی ہیں تلنگانہ سے ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل مساجد میں نمازوں کے بعد دروس ہوتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں دقیقت یہ ہوتی کہ جو لوگ لیٹ سے آتے ہیں مسبوق ہوتے ہیں تو بعد میں جب وہ اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو درس چال ہو جاتا ہے تو ان کو ڈشٹاب ہوتا ہے تو اس میں کیا ہونا چاہیے دیکھیں اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ لیٹ سے آ رہے ہیں وہ پہلے آئیں تاکہ اس طریقے کی نوبت نہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا تھا کہ کسی کی جماعت چھوڑ گئی ہے اس لئے جماعت چھوٹنے سے جڑی ہوئے جو مسائل اس میں بڑا اختلاف آ جاتا ہے جیسے رکو میں ملے سرکت ہوگی کی نہیں ہوگی مرزی میں دوسری جماعت ہوگی کی نہیں ہوگی ان سارے مسائل میں اختلاف کیوں ہیں کیونکہ یہ چیزیں اس دور میں بہت کم ہوتی تھیں اکہ دکھا اگر بہت کسرس سے ہوتی تو یہ مسئلے دسیوں لوگ روایت کرتے اور اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا تو جو پہلے ہوتا تھا وہی آج بھی ہونا چاہیے یعنی جس نماز میں آپ کو پتا ہے کہ درس ہوتا ہے زہر سی بات ہے کہ پانچوں نماز میں سلام فیرنے کے بعد درس نہیں ہوتا ہے جس سے اثر کی نماز ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ اثر بعد درس ہوتا تو آپ کیوں لٹ کر کے آتے ہیں آپ پہلے آئیے آپ ازاند کے وقت آئیے دس منہ پہلے آئیے اور نماز پڑھئیے اور درس سنکے جائیے لیکن بجائے اس کی کہ اپنے آپ کو بدلیں آپ مسجد کا نظام بدل دیں تو یہ تو غلط بات ہے تو مسجد کا نظام ان لوگوں کے لئے تھوڑی بنا جاتا ہے جو لٹ کر کے آتے ہیں جو اصل طریقہ ہے نماز کا اس کو دیکھ کے مسجد کا نظام بنتا ہے تو جو اصل طریقہ ہو وہ یہی ہے کہ ٹائم سے ازان ہو ٹائم سے جماعت ہو اور اس ٹائم پر آ جائے تو اگر سب لوگ ٹائم سے آ جائے تو کسی کو کوئی ڈشٹرپ نہیں ہوگا تو بہرحال آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے تو یہی کرنا چاہیے کہ سب لوگ ٹائم سے ہیں جن کو ڈشٹرپ ہوتا ہے وہ پہلے آئیں اور اگر وہ پہلے نہیں آ سکتے ہیں تو پھر درس کا نظام نہیں بدلنا چاہیے یعنی کہ درس بند کر دیں یہ مسئلے کا حل بالکل نہیں ہے مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو لیٹ ہو رہے ہیں وہ پہلے آئیں اور اگر وہ نہیں آ سکتے ہیں تو وہ اسے نماز پڑھیں درس بھی چالو رہے گے وہ اپنے درس سے نماز پڑھیں گے لیکن ان کی خاطر مسئلے کا نظام چینج نہیں کیا سکتا ہے تو جو حل ہو سکتا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں نہ یہ کہ مسئلے کا نظام بدل دیں درس بدل دیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا ایک سوال ہے کہ یہ وضو بار بار ٹورتا ہے نماز میں اس کا کیا حل ہے بھائی صاحب کا سوال ہے ایسائی کی وضو بار بار ٹورتا ہے نماز میں تو اس کا کیا حل ہے اگر واقعی ایسائی کی نماز میں بار بار ٹورتا ہے کوئی بیماری ہے نماز ہی میں نہیں نماز کے باہر بھی اگر صرف نماز ہی میں ٹورتا ہے تو تو مسئلہ ہے لیکن اگر کسی کوئی بیماری ہے ہر دو تین منٹ پر وضو ٹورتا ہے تو اس کے لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ ایک بار وضو کر لیں یعنی ہر نماز کے لئے جو استحاذہ والی عورتوں کے بارے میں جو حکم ہے وہی حکم ہے کہ آپ ہر نماز کے لئے نیا وضو کریں گے ایک نارمال آدمی کے لئے کیا ہے کہ وہ ایک وضو سے کئی نماز پڑھ سکتا حجر کی وضو سے اگر اس کا وضو باقی ہے تو پانچھوت کی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اگر یہ کوئی دشواری ہو کسی کو اس کو بار بار پیشاب کے قطرےٹ پکتے ہیں بار بار ہوا خارج ہوتی ہے کوئی اس کو بیماری ہے اور اگر اس کو کہا جائے کہ جب بھی تمہارا وضو ٹوٹے تم جا کے وضو کرو تو ایسا ہوگا کہ ہر دو منٹ کے بعد اس کو وضو کرنا پڑے گا تو واقعی کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو اس کے لئے ایکسپشن یہ ہوگا کہ وہ ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرے گا نیا وضو کرے گا تو وضو کر کے آکے نماز میں کھڑا ہو گیا اس کے بعد وضو ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹنے دے پوری نماز ہو مکمل کر لے لیکن اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اللہ سے خوف کی ضرورت ہے اللہ کا تقویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ آدمی غلط بیانی سے کام لے اور یہ سوچیں کہ بھی کسی نے کہی دیا ہے تو ایسا ہم عمل کر لیں گے اچھی طرح سے آدمی اپنا جائزہ لے کہ کیا واقعی میں مجبور ہوں واقعی میں معذور ہوں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہر دو منٹ کے بعد وضو ٹوٹتا ہے تو ایسا واقعی اگر ہوتا ہے تو اس کے لئے گنجائش ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے کسی کا دس منٹ کے بعد وضو ٹوٹتا ہے تو دس منٹ کافی ہے نمائے پڑھنے کے لئے تو اگر ایک لمبا وقت ملتا ہے کسی کو یعنی معلی جی آدھے گھنٹے تک اپنا وضو روک سکتا ہے تو پھر اس کے لئے گنجائش نہیں ہے اگر آدمی ہر دو منٹ کے بعد پریشان لیتا ہے وضو نہیں روک پاتا ہے تو اس کے لئے گنجائش ہو سکتی ہے باقی ہر آدمی کے لئے گنجائش نہیں ہو سکتی اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات وہ دیکھ لیتے ہیں ایک بھائی لکھتے ہیں کہ کیا غیر قوم کے یہاں قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے اب قرآن کی تلاوت سے آپ کی کیا مراد ہے اللہ والا ہمارے یہاں دیکھیں ایک جو ہے بیدہ تام ہے قرآن خانی کرنی کی کہ وہ غیر مسلموں کو یہاں جا کے وہاں بھی قرآن خانی کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بیدہ تھے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے باقی اگر کسی کو سمجھانا ہے بتانا ہے کسی غیر مسلم کو قرآن پڑھ کے سنانا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں بھی پڑھ کے سناو تو آپ جا کے سنا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو کبھی اسی ضرورت پڑھ گئی تو آپ جا کے ان کے یہاں قرآن پڑھ کے ان کو سنا سکتے ہیں وہ سننا چاہیں تو لیکن یہ جو ہماری یہاں بدعات وہ خرافات چل رہی ہیں قرآن خانی وغیرہ کی تو اس قبل سے اگر آپ کا سوال ہو کہ ان کے یہاں جا کے قرآن خانی کرنا جائے چاہے ان کے یہاں چاہے اپنی یہاں کہیں بھی قرآن خانی نہیں کر سکتے وہ میں دے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کیا سرکاری نوکری کے لئے رشوت دے سکتے ہیں رشوت کی بات ہے کہ کیا سرکاری نوکری کے لئے رشوت دے سکتے ہیں لیکن رشوت کے بارے میں اصل معاملہ تو یہ ہے چاہے سرکاری ہو چاہے گیر سرکاری ہو کوئی بھی کام ہو آپ رشوت نہیں دے سکتے ہیں آپ رشوت کہیں نہیں دے سکتے ہیں چاہے سرکاری ہو چاہے گئے سرکاری ہو اسلام میں رشوت دینا رشوت لینا دونوں حرام ہے بعض علماء نے صرف ایسے حالات میں گنجائش دی ہے جہاں آپ کا کوئی حق ہے جو آپ کو نہیں مل پا رہا آپ کسی اور کا حق نہیں چھننے یعنی رشوت دیکھیں کسی اور کا حق نہیں چھننے آپ کا اپنا کوئی معاملہ لٹکا ہوا ہے اور وہ حل نہیں ہو رہا ہے اور سامنے والا آپ کو کوئی مجبور کر رہا ہے رشوت پر اس کے بغیر آپ کا کام ہی نہیں ہو رہا تو وہاں علماء نے گنجائش دی ہے کہ چلو بھئی آپ رشوت دے سکتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوتا ہے جسے لڑکی کے شادی کرنا ہے سامنے والا جہز مانگتا ہے یہ ایک طریقی رشوت ہی ہے جہز ایک طریقی رشوت ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو آپ کے بچی کے شادی ہی نہیں ہوگی تو پھر مجبوری میں آدمی یہ دے سکتا ہے باقی عام حالات میں رشوت دینا لینا یہ سب حرام اور ناجائز ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا اگلا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیک میں سعید، عبرار، حاشمی، سیتاپور سے میں دونوں پیروں سے وکلان ہوں میں گھر پر ہی نماز پڑھتا ہوں کیا درست ہے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں دونوں پیر سے معذور ہوں مسجد نہیں جا سکتا گھر پر نماز پڑھ سکتا ہوں درست ہے جی بالکل درست ہے اگر آپ مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں کوئی اس کا انتظام نہیں ہے تو آپ گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ گھر پہ پڑھئیے کوئی دکت نہیں اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا نماز آگے ہے کہ میں آدھے دھڑ سے کمزور ہوں تو میں جب سوتا ہوں تو بستر پر پیشاب ہو جاتی ہے روز چار وجہ نہاتا ہوں اگر میں آدھا دھڑ دھولوں تو میں پاک رہ سکتا ہوں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ میں سوتا ہوں تو کمزور ہن کا جسم پیشاب ہو جاتی ہے تو آدھا دھولوں تو کیا پاک ہوں گا کی نہیں تو دیکھیں پیشاب کہیں پہ لگتا ہے تو یاد رکھیں پیشاب سے پورا جسم ناپاک نہیں ہوتا یہ بہت سارے لوگوں میں غلط میں بھی پائی جاتی ہے وہ سوتے ہیں کہ پیشاب کا قطرہ رہ گیا تو پورا نہانا پڑے گا اس کو سرے سے ایسا نہیں ہے پیشاب جہاں پہ ہیں اتنا دھول دیں تو آدمی پاک یعنی اس کا جسم پاک ہے صرف پیشاب جہاں پہ وہ دھول دیں تو اگر آپ سوتے ہوئے پیشاب ہو جاتی ہے اور آپ دھولتے ہیں صرف اس ایریے کو جہاں جہاں پیشاب لگا ہے تو کافی ہے اس کے بعد آپ تمام پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے ایک بھائی لیتے ہیں کہ ایک سوال ہے جو شادی میں دہیج لیتے ہیں اس کے سادی کھانا حرام ہے یا حلال ہے یہ شاید پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ جس شادی میں جہاز وغیرہ کلین دین ہوتا ہے اس شادی میں جو دعوت ہے وہ کھا سکتے ہیں کی نہیں تو یہ بڑا ہی مجمل سوال ہے اس میں کئی باتیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چلو شادی میں کوئی لینہ دینا نہیں ہے پھر بھی کھانا کون سا ہے کچھ لوگوں نے نکاہ کے وقت ایک کھانا بنا کے رکھا تو یہ گیر شریح ہے شریعت میں یہ پابندی نہیں لگائی ہے یہ طریقہ نہیں بتایا ہے اس لئے اس طرح کے کھانوں کو ختم کرنا چاہیے جو بارات کا سیسٹم ہے چاہے گرچے جہاز نہ ہو لیکن یہ بلا وجہ کے کھانا بنا دی ہے شادی کے وقت پوری دعوت کے تمام اس کو ختم کرنا چاہیے اس میں شرکت نہیں کرنا چاہیے اب رہی بات کہ چلو بھئی یہ سب نہیں ہوتا ہے جہاز لیندن ہے جس سے ولیمہ ہے تو ایسے لوگوں کی ولیمہیں ڈانا چاہیے گی تو اگر جہاز لیندیا اس کا ایک الگ مسئلہ ہے باقی اس کا ولیمہ ہے تو آپ اس میں جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بات ایسے شادیوں کی بائیکارٹ کرنے کی تو بھئی اس سے کہیں زیادہ آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے اپنی بہن کا حصہ کھایا ہے ویراست ہڑپ کر لیا ہے تو ان کے یہاں دعوت میں جانا چاہیے اس کی فکر زیادہ کرنے چاہیے ہمارے یہاں دیکھئے سواب و گناہ کی درجات نہیں دیکھے جاتے ہیں جو گناہ بہت بڑا ہے اس کو معمولی سمجھ لیا گیا جو معمولی اس کو بہت بڑا سمجھ لیا گیا تو یہ جو ویراست میں اپنی مہنوں کا حصہ لوگ کھا کے بیٹھے ہیں وہ جو دعوتیں دیتے ہیں شادیہ کرتے ہیں تو آپ کو فکر ہونی چاہیے اس میں جائے کی نہ جائے آپ یہ جہاز کو لگے پڑے ہوئے ہیں اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے ویراست کا مسئلہ ہے دینے لگے تو یہ جہاز والا جس کو آپ بتا رہے ہیں یہ جہاز ایٹومیٹک ختم ہو جائے گا تو آپ کو جہاز کی بڑی فکر ہے لیکن جہاز آیا کیوں اس کی فکر نہیں جہاز کے آنے کی اس کو فروغ پانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ویراست میں حصہ نہ دینا ہے تو آپ پہلے وہاں پہ بائیکٹ کرنے کا سوچئے جو لوگ ویراست میں حصہ نہیں دیتے ہیں وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا تو یہ خود باقود ٹھیک ہو جائے گا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر فجر کی نماز میں ایک منٹ رہ جاتا ہے اور سلام فیڑتے فیڑتے آفتاب طلو ہو جائے تو کیا نماز ہو جائے گی فرامتر پردیش ہے نہ یہ کسی بہن کا سوال ہے یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں یعنی اصل وقت پر نہیں پڑھا انہوں نے سو گیا کوئی بات ہوگی لیٹ سے نکلتے وقت نماز منہ ہے ممنوع وقت ہے تو جس وقت نماز پڑھنا حرام ہے اس وقت نماز پڑھی جا رہی ہے تو نماز نہیں ہوگی یہ احناف کا کہنا ہے لیکن دوسرے علم کا کہنا ہے کہ یہ نماز ہو جائے گی اور یہی بات درست ہے کہ نماز ہو جائے گی کیوں اس لئے کہ اس کی الگ سے دلیل موجود ہے چنانچہ سحی بخاری سحی مسلم وقت میں حدیث موجود ہے سحی مسلم کے الفاظ حدیث 608 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کرائے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے ایک رکت بھی پالی فقد ادرک سورج اس نے فجر کی نماز پالی یعنی اگر آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے ایک رکت پڑھا اگلی رکت میں سورج نکل گیا تو اس کو کانٹو نکل لے گا اس کی نماز ہو جائے گی اور یہی بات آگے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اثر میں ایک رکت پا جاتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے تو سمجھو اثر کی نماز پا گیا یعنی آگے وہ کانٹو کر سکتا ہے تو دیکھئے احناف جو کہتے ہیں کہ ممنوع وقت ہے بات بڑی معقول ہے لیکن معقول جب نس سے ٹکرا جائے تو معقول بات کو چھوڑ دیتے ہیں اب جیسے روزے کے مسئلے میں آپ دیکھیں ایک آدمی بھول کے پیٹ بھر کے کھانا کھا لے بعض علی علم کہتے ہیں کہ اگر رمضان میں کوئی بھول چکے کھا لیا تو بھول چکے معاف ہے لیکن چونکہ کھا لیا ہے تو ابھی روزہ گیا اس کا بعد میں اسے روزہ قضاء کرنا پڑے گا کیونکہ بھول گیا ہے تو چلو بھول پہ کوئی پکڑ نہیں ہے لیکن بھول کے کیا کیا اس نے کھانا کھا لیا ہے جبکہ کھانے سے رکنا ہے تو روزہ کا ایک رکنے بنیادی حصہ ہے اس کا تو جب کھانا ہی کھا لیا ہے تو اب کہاں سے جو ہے اس کا روزہ مانا جائے گا وہ کھانا بھول کے کھانا معاف ہے لیکن بعد میں روزہ قضاء کرنا پڑے گا جیسے نماز کا مسئلہ ہے فجر میں کوئی آدمی بھول کے سو گیا اب بھول کے سو گیا اس کا مطلب بھول چک معاف ہے لیکن جب یاد آیا گیا تو نماز تو پڑنا پڑے گا تو کچھ حیلی علم کہتے ہیں یہ عقل لگاتے ہیں کہ جیسے نماز بھول گیا تو بھول چک معاف ہے لیکن روزہ تو رکھنا پڑے گا اس کو لیکن ہم کہتے ہیں روزہ نہیں رکھنا پڑے گا کیوں اس لئے کہ گرچہ روزہ رکھنے والی بات بڑی معقول ہے لیکن یہ معقول بات حدیث سے ٹکر آ رہی ہے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں روزہ کی حالت میں بھول چکے کھا لیتا ہے جب یاد آئے گا تو چھوڑ دے گا اس کو لیکن وہ اپنا روزہ پورا کرے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا واضح آپ کے الفاظ ہیں کہ اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں وہ روزہ پورا کرے تو جب کلیر بات آگئی حدیث سے کہ بھائی اگر دن میں کھا بھی لیتا ہے تو بھول چک بھی معاف ہے اور قضا کرنے کی ضرورت بھی نہیں اب یہ بات یعنی حدیث آ جانے کے بعد اب معقول بات نہیں دیکھیں گے تو ایسے جو حناف کا کہنا ہے کہ بھائی سورت نکل گیا تو آپ کہہ کی نماز تو بات گرچہ معقول ہے یہ ایکسپشن ہے یعنی یہ نماز منا نہیں ہے سورت نکلنے کے بعد دوسری طریقے نماز منا ہے لیکن یہ ایکسپشن ہے یہ اس حکم میں شامل نہیں ہے تو خلاص ہے یہ کہ اگر آپ فجر کی نماز کبھی لیٹ سے پڑھ رہے ہیں اتفاق سے اور پڑھتے پڑھتے جیسے کہ آپ نے کہا کہ سلام فیڑنے کا جو ٹائم ہے تشہود کا کچھ ٹائم پر اگر سورت نکل گیا تو آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں آپ کی نماز مانی جائے گی آپ کو دھرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں دیکھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک سوال ہے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ توحید جماعت کیسی ہے بھائی صاحب توحید جماعت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں توحید جماعت سے آپ کی کیا مراد ہے واللہ علم توحید یعنی کسی جماعت کا یہ ٹائٹل ہو توحید یہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے اپنی جماعت کا نام رکھا ہو توحید توحید جماعت تو یہ کس جماعت کی بارے میں آپ کہہ رہے ہیں واللہ علم البتہ اہل حدید جو جماعت ہے وہ الحمدلہ توحید میں بہت پختا ہوتے ہیں بہت مضبوط ہوتے ہیں اگر آپ کی مراد اہل حدید جماعت ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حق پر ہیں اور وہ توحید میں اتباع میں سب سے آگے ہوتے ہیں باقی اگر کوئی اور جماعت کی طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں تو اللہ علم کون سی جماعت ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے ایک بھائی لکھتے ہیں کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے کسی نے سلام دے دیا تو کیا جواب دے سکتے ہیں جی ہاں بالکل جواب دے سکتے ہیں کھانا کھاتے وقت اگر کسی نے سلام کیا تھوڑا سا رکیاب جواب دے سکتے ہیں کیونکہ کھانے کے وقت میں ایسی کوئی پابندی نہیں لگائے گی ہے کہ آدمی کوئی سلام نہیں کر سکتا یا سلام کا جواب نہیں دے سکتا یہ پتہ نہیں کن لوگوں نے اس کو مشہور کر دیا ہے کن بےوقوف لوگوں نے اس کو پچار کر دیا ہے کہ کھانے کے ٹائم پر سلام نہیں کرنا سلام کا جواب نہیں دینا یہ بیکار کی باتیں ہیں کسی بھی صحیح ایدیس میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اس لئے کھاتے وقت سلام بھی کر سکتے ہیں سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے السلام علیکم علیکم میرا نام محمد عزیز ہے میرا سوال ہے ان کا اصل مقصود ہے اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کسی لڑکے کا جو حقیقہ ہے یعنی خطنہ اس لوگ خطنہ کرتے ہیں تو دعوت کرتے ہیں اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حقیقہ بھی ساتھ میں ہو جائے خطنہ بھی ساتھ میں ہو جائے تو کیا ہے درست ہے کی نہیں تو دیکھئے خطنے کی دعوت کا کوئی تصور نہیں اسلام میں کہ آپ خطنہ کریں تو دعوت کریں جو چیز ہے وہ لوگ کرتے نہیں ابھی حقیقہ نکال کے آپ خطنے میں لائیں گے حقیقہ حصل ہے باقی خطنے بھی دعوت کا کوئی تصور نہیں ہے خطنے کی دعوت کا کوئی ثابت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہیں پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر ہے آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیجھنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے جوابات منوب کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں ہم کو موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات میں ان کے جوابات کے ساتھ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں